پہلی بار میرا اکتفاق ہوا علاقی سمیلی میں آنے کا اور کھنا بڑا لذیذ تھا اور خصوصا جو مٹن پڑھ رہا تھا وہ بہت ہی لذیذ تھا اور اس کے علاوہ جو آپ کی مہمان آبادی ہے آپ کی محبت ہے آپ کا خلوص ہے اس سے کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ دوبارہ ہوئی آپ کی مہمان آبادی کا بہت ہو شکریہ اور انشاءاللہ آج بہت ہی بار آیا ہوں اور پھر یہاں پر میرا آنے کا ارادہ ہوگا رہیل میہ رہیل میہ بہت ملا شکریہ جدہ کرنا اللہ دین حویلی ریسٹورنٹ کے جائکوں کی بولی وڈ کا کھانچی اور اس خوشبو کو فلم ابھی نیتا رضا مراد روک نہیں پائے اور سیدھے بولی وڈ سے چل کر یعنی بومبے سے چل کر اللہ دین حویلی ریسٹورنٹ پہنچے جہاں پر انہوں نے ان ذائقوں کا لف لیا اللہ دین حویلی ریسٹورنٹ کے آنر راہیل خان ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں کیا جادو ہے آپ کے ذائقوں میں جو پورے اتر پردیش میں آپ کے ذائقوں کی چرچہ ہے اور اب بولی وڈ کے جو دگج نیتا ہے رضا مراد صاحب وہ بھی رامپور آئے جی رائے صاحب آپ کے ذائقوں کی خوشبو بولی وڈ ٹک پہنچ گئی ہے اور اس خوشبو کو بولی وڈ کا بھی نیتا رضا مراد صاحب اپنا آپ کو روک نہیں پائے اور سیدھے چل کر آپ کے رسپریٹ آگیا ہے کیا خاندیات ہے خاصیت کی کیا بات ہے بس وہ ہے کہ کوشش رہتی ہے کہ اچھا کھانا دے سکے ہیں اچھا دیتے ہیں بس رامپور مرادوات بریل ہی نہیں پورے یو پی میں ہی آپ کے ذائقوں کی چرچہ ہے تو سپیشل کیا ہے آپ یہاں گئے بسے تو ابھی کچھ سپیشل ہے میرے پاس مگر میں جو ابھی کام کر رہا ہوں عربیک فوٹ پہ کام کر رہا ہوں جیسی خل بکرہ مندی ران مندی چکن مندی اور کچھ شاٹر میں نے ابھی چینیز میں چکن لولی پاپ ہے چکن چھلی ہے چکن ڈریکن ہے اور بہت سارے کافتی سارے ہیں میں جو کام کرتا رہتا ہوں نئے نئے کھانے دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ایسا ملے ڈیفرینڈ نیا کچھ نیا ملے انڈین فوٹ ڈش چھوڑ کے عربی کی ڈش بنانے کا آئیٹیا کیوں آیا ہے کہ عربی کی ڈش یہاں زیادہ لوگ پسند کر رہا ہے آج کے ہل آپ لوگ دیکھ رہا ہوں کہ دوبائی کے کھانے بہت اپ ڈیٹ ہو رہا ہے زیادہ لوگ وہی پسند کر رہا ہیں اور ایک ملٹی کیزن رہتا ہے اس کے اندر ملٹی طرح کھانے رہتے ہیں کچھ دم پک رہتا ہے وہ چائنیز رہتے ہیں بریانی رہتی ہے کواب رہتے ہیں اس کا ایک سٹائل ایک کونسٹ ایسا ہے کہ لوگ اس کو مجبور ہوتے ہیں کھانے کے لیے تو میرا بھی ایک ملٹی بھی تھا کہ بھائی میں بھی کچھ ایسا لاؤں کہ لوگ اسے پسند کریں یہاں کھانا یہاں کھائیں جو سعودی نہیں جا سکتے دوبائی نہیں جا سکتے وہ یہاں آ کر اس کا لفت اس کا مزہ لے سکتے اچھے آپ کے ابھی نئی جو ابھی بتا رہا ہے مٹن تھالی جس کو بیس لوگ ایک ساتھ کھا سکتے ہیں تو وہ تھالی میں خاصیت کیا ہے وہ اس میں خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو پسیدھر پکانے کا دو دن کا رہتا ہے وہ ایک دن میرینیٹ ہوتا ہے پھر دوسرے دن پورے دن تندور میں دم رہتا ہے اس کی جو بکری کے اوڑنیل جان ہے وہ کسٹومر تک پوچھتی ہے ایسا نہیں ہے پانی موبائل کر کے ہندے دیتے ہیں تو اس کی جو جان ہے جو وہ لوگ کھائیں گے اس کا کھانے کا ایک ٹیسٹ وہ الگ ہوتا ہے اور اس کا اندر ایک الگ ہی جان ہے انہوں نے مہایا ہے کہ ابھی جو موکش امبانی کے بیٹے کی شادی تھی وہاں بھی آپ کے یہاں کچھ شیف گئے تھے انہوں نے کھانا بنایا تھا جی ہاں وہاں کے ہمارے لامرامپور کے لوگ لامرپور کا کھانا بہت پسند کرتے ہیں انہوں نے لوگ تو امبانی کے شادی تک میں گئے ہیں ہم لوگ وہاں پر چار ڈیچ بنایای تھی آپ کے یہاں کے شیف گئے کچھ اسپیشلی ڈیچیں تھی جو وہاں مینیو ڈیسائٹ ہوا تھا اس ہی میں تھے کچھ جیسے ہی روکنجوج تھا ہمارا کباب یہاں کے بہت فہمز ہیں چپلی کباب بہت فہمز ہیں یہاں کی گلتی بہت فہمز ہے تو کچھ دو تین آئیٹم خیار کیے گئے تھے رضا مراد صاحب کل آئے تھے انہوں نے یہاں پر کیا کیا ڈیچیں آرڈر کی تھی اور کن کی ڈیچوں کی تاریف کی تھی بسے تو سارا مینیو ہی میرا لوگوں کو پسند کافی ہے تو ان کو میں نے سپیشلی کلایا تھا مٹن برہ اور مٹن نیہاری اور یہاں کا سپیشل چکن کواب وہ بہت پسند آیا تھا ان کو چکن کواب بھی اور مٹن برہ سپیشلی ان کو بہت پسند آیا تھا اچھا اپنے ذائقوں کے بارے میں لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے لیکن کوشش رہی دی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا دے سکیں اچھا ٹیسٹ رکھ سکیں لوگ آئیں ٹیسٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا کھانا کیسا ہے ایک بار سیوہ کموں کا ضرور دیں یہ تو آپ کے ذائقوں کی خوشبو کی بات ہو گئی اب بات کریں پرائیز کی پرائیز کا ریدنے والے یا تھوڑے ہائی نہیں نہیں پرائیز میں تو کوئی زیادہ وہ نہیں ہے بس ریزیبل پرائیز رکھے گئے ہیں زیادہ کوئی ہائی فائی نہیں ہے مگر قوالیٹی میں میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں اپنے میں اور پرائیز بھی بہت ریزیبل نہیں ہے یہ تھے اللہ دین حویلی ریشترین کا آنر جو بتا رہے تھے ان کیا کیا سپیشل دیشیں ہیں اور رضا مرال صاحب نے کئی دیشیں آرڈر کی تھی اور سب کو کافی اچھی تاریخ کی اور کافی ذائقے کے ساتھ انہوں نے لچھ لیا آدم خان مائی چیترین ٹوٹی فور مراد آباد